ہلو دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا گھر کی ریسپی چینل میں دوستوں آج میں بنانے والی ہوں نیمو کا اچار جی ہاں دوستوں میں نے نیمو کو اچھے سے دھو لیا ہے اور اس کا پانی میں نے اچھے سے سکھا لیا ہے تو چلی نیمو کا اچار بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کالا نمک اور چینی اور یہاں پہ اجوائن کالی مرچ اور یہاں پہ نمک سپھید نمک تو یہاں پہ کالا نمک میں نے دھوکا والا لیا ہے جو تکڑے تکڑے میں آتے ہیں اسی کو میں نے لیا ہے تو یہاں پہ کالی مرچ کو ہم تھوڑا سا پوٹ لیں گے کیونکہ ہمیں مکسر جار میں پیسنا ہے تو تھوڑا سا پوٹ لیں گے تو جلدی سے باریک ہو جائے گا اور اب اس کے بعد ہم کالا نمک کو بھی کوٹ لیتے ہیں تاکہ جلدی سے باریک ہو جائیں گے اچھے سے تو دوستوں اگر یہ اچار کی ریس پہ آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو پلید میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور پہلے سے ہی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھانیواد تو یہاں پہ دونے چیزوں کو ہم مکس کر کے اچھے سے پیس لیں گے تو یہاں پہ ہم نے پیس کے تیار کر لیا ہے اور ایک پلیٹ لیں گے اس میں ڈالیں گے اجوائن اور سفید نمک اور یہاں پہ چینی اور یہ رہ کالی مرچ اور کالا نمک بس ہمیں اتنا ہی مسالہ چاہیے نیبو کا اچار بنانے کے لیے تو ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اور جتنا بھی ہم نے کالا نمک پیس لیا تھا سارا ہم نے ڈال دیا ہے تو اچھے سے مکس کر دیں گے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اچار کیسے بنانا ہے تو نیبو کو ہم نے اس طریقے سے چار چار بھاگ میں کٹ کر لیا ہے اور ہم نے الگ نہیں کیا ہے نیچے ہم نے جڑا رہنے دیا ہے تاکہ اس میں سارے مسالے اچھے سے بھرتے بنے ہمیں تو اس طریقے سے ہم نیبو کو پھیلائیں گے اور چمچ کی سہتے سے ہم بھر دیں گے مسالہ سارے نیبو میں ہم مسالہ اسی طرح بھر کے تیار کریں گے یہ دیکھئے بلکل اچھے سے ہم بھریں گے اس طرح بھریں گے تو ہمارا نیبو جلدی سے گل جائے گا اور کھٹا مٹھا ٹیشٹی چٹ پٹا سا اچار بن کے تیار ہوگا اس میں ہمیں میرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے کالی میرچ ہی ڈالنا ہے سارے نیبو میں اچار ہم اسی طرح بھر کے تیار کریں گے تو دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل کو دبا کے آل پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو ملتی رہے تو اسی طرح ہم سارے اچار کو بھر لیں گے اتنا میں نے بھر لیا اسی طرح سارے بھر کے تیار کریں گے تو یہاں پہ سارے اچار ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم ایک ساپ دبے میں بھر کے رکھیں گے دبا کو ہم نے اچھے سے ساپ کر لیا ہے اور اس کا پانی ہم نے بلکل اچھے سے سکھا لیا یہ دیکھئے اب ہم سارے اچار کو دبے میں بھر کے اس کو ہم دھوک میں رکھیں گے 20 سے 25 دن کے لیے اسے ہم دھوک میں رکھیں گے ملکل اچھا سا اچار بن کے تیار ہو جائے گا یہ لیجئے ہم نے سارے نیمو کو بھر دیا ہے اب اس کا ہم ڈھککن لگا کے رکھ دیں گے اس کو ہم دھوک میں رکھیں گے تاکہ نیمو کا چھلکہ اچھے سے گل جائے اور ٹیشٹی سا اچار بن کے تیار ہو جائے تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا تھینکیو